بیوئرز ویلکم ٹو می چینل نہیں ہو اس لیے وہ تھوڑا سلو ہوتا ہے میرا جو وہ پروسس ہوتا ہے جو ٹرانسلیشن ڈماغ میں چل رہی ہوتی ہے اس وجہ سے اتنی وہاں پہ اتنی تیز سپیکنگ نہیں ہوتی ہے سب سے پہلے اس ویڈیو میں یہ ملیشن اس کا ایک جو واحد ایکسپورٹ کسٹمر ہے وہ ملیشیا رہا ہے یہ ملیشن میرینز ہیں بسیکلی ان کی ایک یونٹ ہے جو اپنے ڈیمسٹیشن میں انزا کا فائر دکھا رہی ہے عوام کھڑی ہے سامنے اور ڈیموں کے طور پہ جو وہ یونٹ ہے وہ دکھا رہی ہے فائرنگ انزا میزائل سسٹم کی تو انزا میزائل سسٹم کے بارے میں پہلے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ میزائل چاہیے کیوں ہوتے ہیں دوسری جنگ ازیم میں آہ انٹی ائرکرافٹ گنز ہوتی تھی بسیکلی میزائل کا زمانہ نہیں تھا آہ میزائل جو ہیں اور جہاز بھی بہت سلو موونگ تھے اس لیے گنز کا شکار بھی ہو جاتے تھے جو کیونکہ وہ انسان انہیں مینویل طریقے سے چلا رہے ہوتے تھے پھر یہ ہوا کہ ائرکرافٹ جیٹ ہو گیا اس کی سپیڈ بھی بڑھ گئی اور انیس سو پچاس کی دہائی میں میزائل بھی آہ جہاز کے اوپر بھی میزائل لگ گئے جو ڈیویلپ ملک تھے ان کے اور جہاز کو گرانے کے لیے بھی میزائل بن گئے جس طرح یہ اس ویڈیو میں یہ ریشن جو سب سے پہلے پہلے میزائلوں میں سے تھا یہ ایسے ٹو ہے ویسے ایسے ون بھی تھا ریشیا میں لیکن یہ آہ وہ ایسے ون ہے جس کی ایک کاپی بعد میں چائنہ نے بھی سی ایسے ون اس کو کہتے تھے بنائی آگستان بھی استعمال کرتا رہا انیس سو بیاسی سے آن ورڈز اس میزائل کو یہاں پہ اس کو بلیک ایرو کہتے تھے آہ اس میزائل کو تو یہ دنیا میں بیتاشا ملکوں کو آہ شاید پچاس کے قریب ملکوں جت کو یو ایسے ایس آر نے اس زمانے میں پروائیڈ کیا اپنے تعدیوں کو برحال یہ شروع شروع کے میزائل کا آپ سائز بھی دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا اس وجہ سے ہوتا تھا حالانکہ رینج اس کی کوئی بہت لانگ رینج نہیں تھا آہ رینج اس کی سو کلومیٹر سے کامی تھی جبکہ آج کل کے پانچ سو کلومیٹر والے میزائل بھی اس سائز سے بڑے نہیں ہیں تو ظاہر ہے وہ ٹیکنالوجی میں ترقی اتنی نہیں ہوئی بھل میں بات کر رہا تھا آہ انیس سو پچاس میں جہازوں پہ بھی میزائل لگ گئے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے اور ان کو مارنے کے لیے بھی نیچے میزائل بن گئے بیسیکری یہ بھی نائنٹین ففٹیز کا میزائل ہے جہازوں کو گرانے کے لیے آہ ظاہر ہے جو غریب ملک تھے ان میں ابھی بھی گنز چل رہی تھی جہازوں کو گرانے کے لیے اور آہ آہ انیس سو ساٹھ کی دہائی تک غریب ملکوں میں آہ گنز ہی لڑتے رہے ہیں جہاز جسرا پاکستان انڈیا کی لڑائی بھی تھی برحال انیس سو ساٹھ اور ستر کی دہائی میں جیٹ ٹیئر کرافٹ اب آگے تو اس ٹائم پہ شولڈر فائر میزائلوں میں یعنی کہ جسے ایک بندہ چلا سکے شولڈر فائر اس کو یہ کہتے ہیں ویسے تو اوفیشلی تو دو بندے ہوتے ہیں ایک اس کو گائیڈ کرنے والا ہوتا ہے لیکن چلاتا ہے ایک ہی بندہ اس کو فائر جو کر رہا ہوتا ہے اس طرح کے ان کو مین پیڈز کہتے ہیں کہ جس کو ایک بندہ بندے پہ رکھ کے فائر کر سکے بال یہ ہوا کہ اس زمانے میں ریشیا نے بھی میزائل بنائے ایسے سیون کے نام سے شولڈر فائر اور امریکہ نے بنائے اس زمانے میں اس کو ریڈ آئی ریڈ آئی کہتے تھے نک نیم ریڈ آئی تھا اور اسی ریڈ آئی کی بیس پہ پھر آگے جا کے انیس سو سی میں سٹنگر میزائل بنا اور اس ٹائم پہ حالانکہ مطلب سوویت یونین ایسے سار جو تھا اور امریکہ اور نیٹو غیرہ ان میں ریس لگ رہی تھی کہ جہاں تیز جہاز کون بناتا ہے تھوڑے عرصے یہ بھی ریس رہی جس میں پھر ریشیا نے میک ٹوئنٹی فائیو بنایا لیکن پھر وہ ریس اس طرح سے ختم ہو گئی کہ اس نے میک ٹوئنٹی فائیو تو بنا لیا جو میک ٹری کے قریب جاتا تھا تقریباً آواز سے ٹیم گناہ رفتار کی لیکن وہ جو پومبر تھا امریکہ کا وہ پورام اس نے کینسل کر دیا جو قریباً اتنا ہی تیز اٹھ سکتا تھا ہوا یہ کہ بڑے بڑے جو سائز کے ریڈار تھے جنہیں ہائی لیول ریڈار کہتے ہیں وہ اتنے ہو گئے دونوں طرف کہ انہوں نے پورا علاقہ کور کر لیا جہاز جتنا میکسیمم ہائٹ پہ اٹھ سکتا تھا بڑے بڑے مزائل اس کو گرا لیتے تھے اور انہوں نے پوری کوریج کر لیا کی اپنے علاقے کی اب اوپر کی سطح پہ کسی جہاز کا مکل جانا پوسیبل نہیں تھا تو پھر یہ جتنے بھی زیادہ رینج والے مزائل ہوتے ہیں ان کی ایک نیچے بلائنڈ ایریا ہوتا ہے یعنی کہ پانچ کلومیٹر دس کلومیٹر ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل نیچے کر کے نہیں فائر کر سکتے وہ صرف چھوٹے مزائلی کر سکتے ہیں جو کہ شولڈر فائر ہوں یا ٹرائپارڈ مانٹڈ بھی ہوتے ہیں اس کے بعد تو وہ ایک طرح سے ان کا بلائنڈ ایریا ٹائپ کا ہوتا ہے یہ جو بڑے بڑے مزائل سسٹم ہے تو دوسرا یہ کہ اس کو کور بھی پوری طرح سے نہیں کیا جا سکتا اس ایریے کو کیونکہ زمین کا ایک گلائی میں نا آپ کو پتا ہے زمین تو ایک لیول پہ جا کے آپ کی ریڈار کی ویف خلا میں چلی جاتی ہیں گلائی میں آپ ایک چیز کو سیدھا پھینکیں گے تو ایک پوائنٹ پہ آرت کا کرویچر اسے کہتے ہیں یا ہورائزن بھی کہتے ہیں وہ آ جاتا ہے تو نارملی جو اس طرح کے لو لیول ریڈار ہوتے ہیں وہ میکسیمم دیکھ سکتے ہیں پنتالیس کلومیٹر تک یا بہت ہو تو نوے کلومیٹر تک میکسیمم دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک اور ریڈار لگانا پڑے گا اس جگہ پہ جو ہائی لیول والے ریڈار ہیں وہ دیشت تو بہت دور سکتے ہیں کیونکہ لگے بھی وہ اوپر ہوتے ہیں لیکن کافی اونچی جگہ پہ لگایا جاتا ہے انہیں لیکن یہ ہے کہ ان کا نیچے ایک بلائنڈ ایریا ہوتا ہے جب آپ ان کو اتنا اوپر لگا دے بیسے تو دوسرا یہ ہے کہ جو وادیاں ہوتی ہیں پہاڑوں کے درمیان اگر پہاڑ کے اوپر لگایا ہے ریڈار تو اس کے نیچے والی جگہ بھی بلائنڈ ہوتی ہے نارملی بلائنڈ ہوتی ہیں کہ وہ ویلی کوریج بھی ہے یعنی کہ وہ نیچے کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی بہت کام ہے ایسے ایسے مزائل جو ہیں برحال یہ ہوا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہائی لیول ریڈار کے اوپر سے فلائی نہیں کر سکتے تھے جہاز تو پھر لو لیول مزائلوں کی دور شروع ہو گئی جس میں روس نے بھی بہت سے بنائے شولڈر فائر مزائل اور امریکہ نے بھی بنائے اور امریکہ کا انیس سوستی کے بعد یہ جو مشہور ہوا افغان جنگ کی وجہ سے بھی کیونکہ امریکہ نے مجاہدین کو یہ پروائیڈ کی ہے سٹنگر مزائل پاکستان کو بھی اسی زمانے میں جو ہیں بیسیکلی آہ سٹنگر مزائل ملے اور آہ سب سے بڑا ان کا خائدہ یہ ہے کہ آپ کیونکہ ایک بندہ اٹھا سکتا ہے کدھر بھی آپ اٹھا کے لے جا سکتے ہیں خاص طور پر ریبلز کے حوالے کر سکتے ہیں اس طرح کے مزائل اور آہ ارلی انیس سو سی میں یعنی کہ انیس سو سی کے آوائل میں پاکستان کو آہ جب افغان جنگ یہ ہو رہی تھی تو پاکستان آرمی کو آہ سو اس کے سسٹم یعنی کہ جو فائرنگ یونٹ ہوتے ہیں اور تین سو پچاس مزائل ملے ارلی نائٹین ایٹی میں یعنی کہ یہ بات ہوگی نائٹین ایٹی تھری کی ترا انیس سو تراسی کی یا اس کے بعد کی جب یہ آہ میزائل ملے کیونکہ اسی کے بعد یہ ایکچول ایڈ ہمیں آہ ملنا سٹارٹ ہوئی تھی اس کے بعد پاکستان نے یہ سوچا کہ ضرورت تو کافی زیادہ تعداد کی ہے اس سے بھی زیادہ کی ہے اور جو کپیسٹی ہے اور ہیں بھی یہ مہنگے مثلا اس زمانے کے ساتھ سے ہیں بھی یہ بہت مہنگے تو کیا کیا جائے لوکل پرڈکشن کسی طرح سے کی جائے چاہے وہ اسیمبلی ہو پاکستان جیسے ترقی پلیر ممالک میں تو اسیمبلی ہی ہوتی ہے ایک سر لیکن وہ بھی آپ کو شخصی پڑ جاتی ہے اس میں سیونگ ہوتی ہے بہت سی لیبر کی آپ کہہ لیں جس وجہ سے وہ بھی ترقی پلیر ملک اتنا نہیں ہوتا کہ اس میں دائل کی ہر چیز بنا لے اتنا انڈ وہ آپ کا ایک انڈسٹریلائز لیول ہونا چاہیے آپ کے ملک کا میں سمجھتا ہوں انڈیا بھی جب کوئی چیز اس طرح جس کو کہتا ہے کہ خود بنائیے وہ بھی اس کی ساری نہیں بنی ہوتی اس کے بہت سے پرزے دوسرے ملکوں میں کیونکہ آپ سب بنے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی انڈسٹری کا وہ لیول نہیں ہے جس لیول کے انڈسٹریلائز ملک ہیں یورپ کے امریکہ کے یہ ڈیویلپنگ ملک کتنے نہیں ہوتے اگر کلیم کریں بھی تو سچ نہیں بول رہے ہوتے بسیکلی چاہے وہ پیٹریوٹیزم میں ہی کہیں کہ ہم نے یہ چیز بنائی ہے اور برحال انظر بیزائل سسٹم کا یہ ہے کہ یہ انیس سو نوے میں جنوری انیس سو نوے میں شامل ہوا اور جو ایمکے ٹو ہے یعنی کہ اس کا دوسرا ورجن جو ہے انیس سو چرانوے میں شامل ہوا اور سیریل پروڈکشن جو ایمکے ٹری کی ہے وہ اناؤنسٹ ہوئی دو ہزار چھے میں زیادہ تر پاکستان نے جو انٹرنیشنل ایگزیبیشنز ہوتے ہیں اس میں امزہ ایمکے ٹو ہی ڈسپلی کیا ہے ایکسپورٹ کے لیے زیادہ ایمکے ٹری تو دنکل ابھی آہ سٹارٹنگ فیز میں تو ایمکے ٹو جو ہے وہ آپ کے سطحیں مچور ہو چکا ہے آہ اس کے ساتھ ایک ٹریننگ سیمیلیٹر بھی ہے ظاہر ہے اگر آپ نے کوئی چیز بیچ نہیں ہے تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے تبکہ اپنی اچھی ٹریننگ کے لیے بھی اور اگر جس آپ کسٹمر کو بیچ رہے ہیں پہلی دفعہ اس کے ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے تو اگر کوئی چیز آپ نے بیچ نہیں ہے بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کا سیمیلیٹر بھی بناتے ہیں تو ایک سیمیلیٹر بھی ڈیویلپ ہو چکا ہے اندر ٹو کا بسیکلی باقی اس کی پریکٹس اسی سیمیلیٹر میں پھر آپ ایک ٹارگٹ ڈرون یوز کرتے ہیں یعنی کہ ایک ایسی ڈرون ہوتی ہے جس پہ آپ پریکٹس کراتے ہیں اس میں ظاہل سے اور یہ اس کا حصہ ہوتی ہے پریکٹس کا اچھا ایکچولی وار میں کیا ہوا کہ جو کارگل کی لڑائی تھی ستائیس میں انیس سو ننانوے کو یہ ہوا کہ پاکستان آرمی کی جو اے ڈیفینس آہ آہ برانچ تھی اس نے میک ٹوئنٹی ون اور ایم ای سیونٹی جو ہے وہ گرایا ویسے تو اس جنگ میں ایک میک ٹوئنٹی سیون بھی گرایا گیا تھا آہ لیکن یہ کلیر نہیں ہے کہ اس کا کلیم بھی ہے کے نہیں بعد یہ کہ اس ٹائم تک آہ سٹنگر میزائل تو بڑے پرانے ہو گئے تھے تو کافی چانس یہی ہے کہ انزائم کے ٹو جو کلیم کرتے ہیں وہ ہی استعمال ہوا ہو کیونکہ یہ اس ٹائم آہ نسبتاً نیا میزائل بھی تھا آہ جو انیونٹری تھی ہمارا اس میں دو ہزار دو میں آہ انڈیا کی بہت سیس سورسس کلیم کرتی ہیں کہ مجاہدین کے پاس سے بھی انہیں ایک ایم کے ون نکالا اس کے بعد دو ہزار دو میں بھی ان نے کلیم کیا کہ ایک ان کا این تھیٹی ٹو پرانسپورٹ جہاز ہے اس پہ بھی فائر کیا گیا لائن آف کنٹرول پہ تو کافی یہ میزائل جو ہے وہ ایکٹیو راہ ہے دو ہزار چاہ میں یہ ہوا کہ سعودی منسٹر آف ڈیفنس جو ہے اس کے ساتھ ہمارے ڈیفنس منسٹر کی کچھ بات چیت ہوئی جوائنٹ پروڈکشن کے بارے میں اندازہ کی لیکن بات آگے نہیں بڑی اس کے بعد دو ہزار آٹھ میں اور دو ہزار دس کی جو میں نو تھری ایکسرسائز تھی اس میں بھی لائی فائر کر کے دکھایا گیا اس میں زائل کا باقی جو باتیں بہت سی اس پہ میں آگے بات کروں گا کہ دوسرے ممالک میں جو اس کا استعمال ہے وہ افواہ کی بنیاد پہ ہے اور اس افواہ کی سورسز بھی میں آپ کو بتا دوں گا بہت یہ ہے کہ جو پہلا ورژن تھا آمدہ کا وہ ایک چائنیز میزائل ہے ایچ این فائیو بی اس کی اب کہلیں کہ اس کی کوپی تھا اور چائنیز نے جو کوپی کی تھی وہ ریشن میزائل تھا ایسے سیون وہ بھی اسی طرح کا شولڈر فائر میزائل ہے تو ٹکنالوجی کسی کی مراست نہیں ہوتی یہ اسی طرح ہی چینج ہوتی رہتی ہے صرف یہ ہے کہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ اس کی کتنی چیزیں ایکچوال اپنے مد میں بنا رہے صرف آپ ان کو جوڑ نہیں رہے جوڑ بھی ہر مد نہیں سکتا لیکن یہ ہے کہ ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کی انڈسٹرل بیس ہو جو وہ چیزیں بنائے بل ایک ہزار یہ شولڈر فائر جو ایمکی ون تھا موڈل کا یہ نائنٹین ایٹی نائن سے نائنٹین نائنٹی ایٹ تک ایک ہزار سسٹم بنائے گئے جو پھر ایمکی ٹو ہے اس میں یہ پھر چائنیز کا ایک اور تھا کیو ڈبلو ون کے نام سے اس پہ بیس کیا گیا ہے اس میں کافی چیزیں امپروف ہوئی ہیں مطلب یہ جو جہاز سلیئر وغیرہ چھوڑتا ہے اس کو بھی یہ کاؤنٹر کر لیتا ہے اور اس کے علاوہ ایڈوانس انٹی جیمنگ اس میں فیسیلٹی بھی ہے یہ دو ہزار چھے سو پچاس پروڈیوز کیے گئے انیس سو چرانوے سے دو ہزار بائس کے درمیان اس کی رینج بھی امپروف کی گئی جو کہ پانچ کلومیٹر تک ہے پانچ سو میٹر سے لے کے یعنی کہ مینمم پانچ سو میٹر سے پانچ کلومیٹر تک اچھا رینج اور ایلٹیٹیوڈ میں فرق ہوتا ہے رینج تو جتنی میکسمن بن سکتی ہے پنتالیس ڈگری کے اینگل سے آپ فائر کریں تو وہ رینج ہوتی ہے ایلٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ نائنٹی ڈگری پہ آپ اگر اسمان کی طرف فائر کریں تو یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ کتنی ہائٹ پہ جا کے آپ اس کو نشانہ بنا سکتے ہیں تو وہ اس کی چار ہزار میٹر یعنی کہ چار کلومیٹر ہے اور جو انکی ثری ہے وہ چائنیز کیو ڈبلیو ٹو جو ہے اس پہ بیس کرتا ہے اس میں بھی رینج انکریز کی گئی ہے آل ایسپیکٹ اٹیک کیپیبلیٹی ہے یعنی کہ جاتے ہوئے جہاز کو بھی مار سکتے ہیں ہیں جو اپروچنگ جہاز ہوتا ہے اس کو بھی آپ مار سکتے ہیں اور آہ وہی ایمکی ثری میں جو ہے وہ انٹلی جائمنگ کیپیبلیٹی ہے آہ باقی ملیشیا اور پاکستان اس کے یوزرز ہیں آہ میں باقی لیبیا اور آہ وہ جو سیریہ اور یوکرین کی جو ریپورٹیں ہیں وہ زیادہ تر فروپیگنڈا ہے آہ ابھی میں آگے آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کون سی ریپورٹیں ہیں جن کی بیس پہ جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ پاکستان نے ان ملکوں کو یہ والے میزائل پروائیٹ کی ہیں آہ برحال یہ ہے کہ رینج انیشلی چار شہر یا دو کلومیٹر تھی ایمکی ون کی یہ اب چھے کلومیٹر ہو چکی ہے ایمکی ثری میں اس کے علاوہ تھوڑا آہ سائز بڑھ گیا ہے اچھا یہ وہ خبر ہے جو لگائی گئی اور یہ ایک نومک ٹائمز کہاں کا انڈیا کا بار ہے بسیکلی جس کا ریفرنس ویکی ٹیپیڈیا میں موجود ہے کہ حالانکہ اس خبر کے اندر کسی جگہ آنزہ کا ذکر ہے ہی نہیں یہ صرف یوکرین اور پاکستان کی ریلیشن کے بارے میں خبر ہے جو لگی ہوئی تھی آہ اور اسی کی بیس جو ہے نا ویکی پیڈیا میں ایڈیٹر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ویکی پیڈیا کے ایڈیٹر تھوڑے سے بائسٹ ہیں اور والنٹیئرز ہی ہوتے ہیں اس میں تو میں یہ سجسٹ کروں گا کہ پاکستان کے بھی لوگ زیادہ سے زیادہ وولنٹیئر ایڈیٹر بنے ویکی پیڈیا کے کیونکہ ایڈیٹر کون ہے اس سے بھی فرق ہوتا ہے بسیکلی ویکی پیڈیا کے اور میں نے خود یہ کر کے دیکھا ہے خبروں کے معاملے میں اچھا یہ وہ خبر ہے جس اچھا اس خبر میں ریفرنس اس پیشلی والی خبر کا ہے بسیکلی جس سے خبر بنائی گئی ہے تو اسے آپ سے ہائلی ڈاؤٹ فل ہیں اور وہ خبر آپ کسی دشمن سے تو مطلب اپرینٹلی دشمن میں امنٹ دشمن نہیں سمجھتا اپرینٹلی آپ دشمن سے تو نہیں بسیکلی پوچھتے نا دوسرے بندے کے بارے میں کہ آپ اب عربوں سے ہم مطلب اسرائیل کے بارے میں پوچھیں یا اسرائیل سے عربوں کے بارے میں پوچھیں یہ بات تو نہیں ہوتی یا یونانیوں سے کرکیوں والوں کے بارے میں پوچھیں یا ترکوں سے عرب کے بارے میں پوچھیں اچھا جو دوسرے ایک لنک دیا گیا ہے وہ یہ والا دیا گیا ہے اور آپ اس بندے کے نام سے آپ کو ظاہر ہو سکتا ہے کہ یہ یا تو خود انڈین ہے یا پھر انڈین اوریجن کا بند ہے اس کی خبر پھر ریکی پیڈیا کے ریفرنس ہے کہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ سیریا میں پاکستانی حالانکہ اس خبر کے اندر بھی اس نے کہا ہے کہ ایرانی بھی ہو سکتا ہے اور پاکستانی بھی ہو سکتا ہے اس نے شور نہیں کہا کہ اندرہ ہی استعمال ہوا ہے جنرلی آپ جب ایسے کسی کانفلکٹ میں اپنا اپنی کوئی چیز اگر بھیج بھی رہے ہیں behind the scene تو آپ کبھی اس کو مارک نہیں کرتے تو اس لیے کبھی بھی شور نہیں کہا جا سکتا چاہیے یہ لیبیا کی شکل ہے اس میں جو اس کے ہاتھ میں دکھایا گیا اب اس کو دیکھ کے کوئی درجن ایک میزائل ہوں گے دنیا کے جو اس شکل کے ہیں بیسیکلی شورڈر فائر تو آپ اس کو دیکھ کے کبھی بھی نہیں کہہ سکتے شور تو زیادہ تر میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ پروپاگنڈا یہ ہے بیسیکلی بدنام کرنے کے لیے پاکستان کو یعنی کہ جو بدنام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کسی بھی ملک کو بیج دیتا ہے کچھ بھی بیج دیتا ہے اور خطرہ ہے اس طرح سے اس کے جو اتھیاروں کی ڈیلنگ ہے حالانکہ جو دنیا کے ریلیشنز کو سمجھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اتھیاروں کے معاملے میں کوئی ملک بھی جو ہے نا وہ سینٹ نہیں ہے ہر ملک جو ہے نا کوئی نہ کوئی گربڑ کرتا ہے کیونکہ یہ بھی بہت ہائی آہ پروفٹ والا بزنس ہے تو اس میں آہ بہت اس طرح کے جو ہے نا مسئلے مسائل ہوتے ہیں دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو بات ہوتی ہے کہ یہ آپ کی شورڈر فائر مدائل تب کام کریں گے جب آپ کا باقی جو ڈیفینس سسٹم ہے وہ پوری طرح سے کام کر رہا ہو یعنی کہ جہاز کو مجبوراً نیچلی فلائٹ کرنی پڑے ورنہ تو جہاز بڑی ڈیسٹر آج کل کے جہاز اور جو ان کے میزائل ہیں وہ بڑی دور سے مار لیتے ہیں اور ان کو نیچے ہی نہیں آنا پڑتا ہے ان شورڈر فائر میزائل کی رینج میں انہیں اس صورت میں نیچے آنا پڑتا ہے جب آپ کے جو ہائی لیول کے میزائل سسٹم ہیں ان سے بچنے کے لیے وہ نیچلی پرواز کریں اور نیچلی پرواز کا یہ ہے کہ ایون جو ڈرونز بھی ہیں امریکہ کی ہائی لیول وہ ہیل فائر میزائل ان پہ لگتا ہے اور وہ آٹھ کلومیٹر سے فائر کر سکتی ہیں تو یہ میزائل تو میکسیمم اس کائلٹیٹیوڈی آپ دیکھیں کہ چار کلومیٹر تک ہے یا تین اشاریہ پانچ سے چار کے درمیان کلومیٹر تک ہے تو یہ تو ایون اس ڈرون کو نشانہ نہیں منا سکتا حالانکہ کئی دفعہ یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ آپ ڈرون سے اس کو گرا سکتے ہیں لیکن ایسی بات تھی آج گل کی ڈرون جو ہیں وہ آٹھ کلومیٹر سے بھی اوپر ہوتی ہیں اور وہاں سے فائر کر رہی ہوتی ہیں تو کہاں آپ ڈرون کو اس سے اس کو آپ اس صورت میں استعمال کر سکتے ہیں کہ جب جہاز مجبورن لو لیول فلائٹ کر رہا ہو تو اور وہ مجبور ہو دوسرے بڑے میزائلوں سے نیچے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اور یہ بڑا ایفیکٹیو ہے اگر وہ چھانا ہو نا کوئی گنشپ ہیلیکاپٹر ٹائپ کا اس کے خلاف بھی یہ بڑا ایفیکٹیو ہے ہیلیکاپٹر کیونکہ بہت اونچی فلائے نہیں کرتے ان کے لیے یہ بہت ایفیکٹیو ہے اس رول میں اس لیے ان کو ٹینکوں کی جہاں بھی مومنٹ ہے ان کو ساتھ چلنا چاہیے تاں کہ انٹی ٹینک ہیلیکاپٹر کا یہ بہت اچھا توڑ ہے اور بڑے ایفیکٹیو ہیں اس کے لیے اس کے علاوہ یاد رکھئے کہ سبسکرائب کرنا لائک کرنا اب کیونکہ میں نے تھوڑا ویڈیو سے بھی میچ کرنا تھا ویڈیو کا سائز تو تقریباً اتنا ہی ہو گیا لیکن میں نے کوشش کیا ہے کہ پھر بھی اتنی ہی ٹائم میں میں زیادہ بتا سکوں آپ کو انگلیش والی ویڈیو سے بھی زیادہ بتا سکوں کیونکہ ظاہر ہے میں ایزی ہوں اپنی نیٹیو لینگویج کے بولنے میں تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاں کہ میں ایسی یور ویڈیو فیچر میں میں آتا رہا ٹیک کیے بھائے موسیقی